اسلام علیکم دوستو دوستو حاضر ہیں پارٹ ٹو لے کے ویڈیو کا آپ لوگوں نے کافی سارے کمنٹس کیے اور پرسنل میں میسیج کیے کہ آپ اس کا پارٹ ٹو لائیں جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بٹھی پینٹ ہو کے یہ واپس آیا ہے اب سوکنے کے بعد دیکھیں کلر کی پوزیشن یہ ہے یہ پٹی فنیش ہو چکی ہے پروسس دیکھا آپ نے پورا کمپلیٹ اب ہم اس کو کمپلیٹی فٹ کریں گے کیلپر کے ساتھ ویڈیو میں نے شارٹ کیے کافی کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بن رہی دی تو آپ بھی بور ہو جاتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے ویڈیو رکھی ہے یہ پٹی تقریباً ماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے اس پہ فٹ کر دیا ہے ایسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ اس کو فٹ کریں تو آپ اس کی فری پلے چیک کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ فری ہے اگر یہ فری نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ ہم اس کے سارے نیٹ بولٹس کو ٹائٹ کر لیں گے کیونکہ بریک کا معاملہ ہے سیفٹی فرسٹ اب انشاءاللہ ہم اس کو فٹ کرتے ہیں ہم پرانا والا کیلپر کھول لیں گے اپنی بائک سے جو کہ سنگل پسٹن ہے اور اس کی بریکنگ اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی اسی لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑا مجھے اب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اب اس کیلپر کو ہم رکھتے ہیں اس میں مجھے یہ بریک پیٹس وغیرہ کمپلیٹ ہی ملے تھے یہ میں نے ریزوان آٹوز کراچی سے پچیس کیا تھا اور بہت ہی ریزنبل ریٹ پہ انہوں نے دیا آپ نے دیکھا میں نے فری پلی چیک کی تو اس میں کافی ساری فری پلی ہے اب یہ بالکل پروپر ہے اس کو ہمیشہ کی طرح ایس یوزیل میں کوئی بھی نٹ جب بھی کسی تھیریڈ میں لگاتا ہوں تو اس کو ہاتھ سے لگانے کی کوشش کرتا ہوں آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا نئی ٹیز ہے جو یہ لگا رہے ہیں اس میں بیچ میں تو یہ سنسر ہے کیونکہ میری بائیک میں ڈیجیٹل میٹر لگا ہوا ہے کسی ٹائم موقع ملے تو انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ انسٹالیشن کی ویڈیو بھی بنا کے میں وائرنگ میتھائیڈ اور اس ساری چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ دوستوں کو آسانی ہو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ساری چیزیں کیے ہیں میں نے انسان کوشش کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں یہ اب اس کو ہم ٹائٹ کر لیں گے پروپرلی یہ کیلپر عمومن جو ہے نا وہ سی بی ون فٹی میں بھی آتا ہے اور یہ پروپرلی کیلپر جو ہے نا وہ ہونڈا ڈیلکس ون ٹو فائف کا ہے اس کو ہلکیات سے ٹائٹ کریں گے اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ان تھریٹس اس ماؤنٹ میں ہی نکلے ہوئے ہیں جسے آپ دیکھیں کہ سب فری ویل گھوم رہا ہے اس کو کہتے ہیں پروپر فٹنگ اگر پروپر فٹنگ ہوگی تو بلکل ویل آپ کا فری گھوم رہا ہے اب ہم کھول لیتے ہیں اس کے نوزل کو کیونکہ ہمیں ہیڈرولک پائپ اس میں جو ہے نا وہ لگانا ہے اس میں واشز ہوتے ہیں واشز کا احتیاط کیجئے گا کیونکہ ایک دو مرتبہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں اس کو تو اس میں نشان پڑ جاتے ہیں پھر یہ کام نہیں آتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ نٹ ہے اس کا اس میں ہول ہوتا ہے بیچ میں اس کو پرانے والے کو کھول لیتے ہیں کلیبر کو اس میں سے جان چھڑاتے ہیں اب ہمیں نیا کلیبر فٹ کرنا ہے ریزلٹس دیکھیں گے اس کے کیسے آتے ہیں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی انڈ میں میں لگاؤں گا کہ اس کے ریزلٹس کیسے ہیں میرے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل ہیں اچھا آپ دیکھ لیجئے گا پروپر وے میں اس کو فٹنگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ اہم ساری چیزیں میں نے ریکارڈ کی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں لمبی ہو رہی تھی وہ میں نے کٹ کی ہیں اس کو ہاتھ سے چڑھا لیں گے نٹ کو اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بلکل ایک ہاتھ سے اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں جہاں تک یہ جائے گا پھر تھوڑا سا اس کو زور لگائیں گے لیکن ایک لیمیٹڈ ٹورک کے ساتھ کیونکہ یہ سارا کام میرے خالد سے بیڑ کا ہوتا ہے تو وہ بیڑ اتنا مضبوط نہیں ہوتا اس کے اگر تھریٹ خراب ہو جائیں تو یہ پورا کلیبر کا کلیبر خراب ہو جائے گا پریویس کلیبر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ بھی ایسا ہی ہے یہ میں نے پائپ لگا دیا ہے آپ کے ائر نکالنے کے لیے کیونکہ اس کا ائر نٹ چوہنا ہو نیچے آ گیا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں سے بریک آئل آ گیا ہے میں پریشر بنا رہا ہوں اس کا یہ آپ کو آتا ہوگا اس کی بلیڈنگ کرنا اور پریشر بنانا اگر نہ آتا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو اس پہ ایک ادد ویڈیو میں بنا کے رکھ دوں گا کہ کیسے کلیبر کو بلیڈ کروایا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ ائر نکل رہی ہے اس میں سے سلو سلو اب یہ پورا پروسس اگر میں کرتا تو یہ بہت زیادہ لمبا ٹائم لے جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ٹیسٹنگ کی ویڈیو ہے آپ بریکنگ دیکھیں اس کی گریپ دیکھیں میں تو بالکل مطمئن ہوں تو آپ سے خدا حافظ کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے کافی ساری محنت کر رہے ہیں ہم آپ دوستوں کے لئے اور کہ ہمارا چینل بھی گروہ کرے اور آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے ذات سے کوئی فائدہ بھی ملے چلیں دوستو جزاک اللہ خیر موسیقا موسیقا